بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہمارا اسلامیات کا چپٹر نمبر فور چل رہا ہے اور ابھی ابھی ہم نے شروع کیا ہے ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے تعارف میں آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کے اسما اسما کا مطلب کیا ہے نام اسما اسم کی جمع ہے اسم کہتے ہیں نام کو اور اسما کیا ہے زیادہ نام جمع ہے یہ قرآن مجید کے اسما کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن میں سے کتاب البرحان کا بیان ہے کا بیان بھی ہے کہ قرآن کریم کے پچپن یعنی 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے محفوظ ہیں ٹھیک ہے تو قرآن مجید کے اسما کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں یعنی مختلف اقوال ہیں کہ کتنے نام ہیں اس کے لیکن کتاب البرحان یہ کتاب کا نام ہے اس میں ہے کہ قرآن کریم کے پچپن نام ایسے ہیں 55 نیمز ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے مخوض ہیں ٹھیک ہے نا یعنی خود قرآن میں ہے یہ نام قرآن مجید کے ان میں سے چند اسماء مبارکہ مندرجہ زیل فہرست میں مذکور ہیں چند جو مشہور ہیں وہ یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں ان میں سے پہلے ہے الکتاب دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق صرف قرآن مجید ہی ہے کیوں اس لیے کہ یہ کتاب کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں ظاہری بات ہے تو ان کی کتاب بھی کیا ہوگی سب سے افضل ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے تو اصل کتاب کہلانے کی لائک کیا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے دوسرا نام ہے اس کا الفرقان کیا مطلب ہے اس کا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے ٹھیک ہے تیسرا نام اس کا ہے نور کیا مطلب یعنی روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ہمیں روشنی اور ہدایت حاصل ہوتی ہے ایمان کی رہنمائی ملتی ہے اعمال صالحہ کی رہنمائی ملتی ہے اور ظاہر ہے یہ ہدایت اور روشنی ہی ہے ٹھیک ہے نا ایمان اور اعمال صالحہ یہ کیا ہے ایمان یہ روشنی اور ہدایت ہی ہے چوتھا نام اس کا ہے شفا روحانی شفا اور پیغام سہت کی کتاب ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے سے اس کو پڑھنے سے روحانی شفا حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک نام اس کا ہے تذکیرہ کیا ہے تذکیرہ یعنی عبرت و نصیحت کا سامان رکھنے والی کتاب کہ اس میں عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں عبرت کے واقعات ہیں جیسے مختلف پچھلی قوموں کے واقعات ہیں اسے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کا ایک اور نام ہے اس کا العلم ٹھیک ہے یہ کتاب سراپہ علم و معارفت ہے اس میں کتنا علم ہوگا کہ جب یہ خالق کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو خود اندازہ لگا لیں اس میں کتنا علم و معارفت کا خزانہ چھپا ہوا ہے نمبر سات البیان اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جو بھی تعلیم پیش کی گئی ہے وہ خوب کیا ہے وضاحت سے پیش کی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفات کا بھی بیان فرمایا ہے مثلا حکیم حکمت والا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی صفت ہے کہ یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے حکمت والا ہے مجید یعنی بزرگ یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ بہت بزرگی والی ہے ٹھیک ہے مبارک یعنی بابرکت ہے العزیز یعنی زبردست عزت والا مبین ہدایت کو واضح کرنے والا قرآن مجید یہ ہدایت کو کیا کرتی ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ ہدایت کو واضح کر کے پیش کرتی ہے کریم کرامت اور بزرگی والا اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اتنی خوبیاں ہیں اس میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے کتاب یہ خالق کی ہے اور ہم مخلوق ہیں ہمارا علم و فہم بہت محدود ہے کمزور ہے تو کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی خوبیوں کا اس کے مضامین اور مطالب کی کوئی حد نہیں مضامین مضمون کی جمع ہے مطالب مطلب کی جمع ہے یعنی اس کے جو مضمون ہیں مضامین ہیں اور اس کے جو مطلب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کوئی حد نہیں ہے ایک ایک آیت کی بہت سارے مطلب ہیں کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو وہ اپنے فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے حالانکہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو قرآن مجید میں باتیں کی ہیں وہ ہمارے فہم اور سمجھ کے مطابق کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سطح تک کتر کر آئے ٹھیک ہے اور پھر ہم سے بات کریں جیسے ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ان کی سمجھ کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ہمارے محاورے میں ہم سے بات کرتے ہیں لہٰذا ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آج کا سبق کل کے سبق میں پھر ملیں گے